اگر ہاں آپ تو ان کے کتنے بچے ہیں اور اگر نہیں تو ان کی گرل فرنٹ کون ہے ان کا تعلق کہاں سے ہے اصل نام کیا ہے اور سب سے اہم بات کہ کیا یہ مسلمان بھی ہیں یا نہیں تو یہی سب کچھ آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں مگر ویڈیو کو آگے بڑھانے سے قبل حسب روایت نئے آنے والے سامائین سے ہماری گزارش ہوتی ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ ناظرین گرامی ترکش ٹراما سیریل موٹسا ڈاکٹر میں سرجن فرمان کا کردار نبانے والے دکار کا اصل نام اونر تونہ ہے جو کہ ترکی کے ایک نہائیتی عالی شاندار اور مشہور و معروف ادھکار موڈل اور سپورٹمن ہے ان کی پیدائش دو جولائے انیس سو پچاسی کو ترکی کے شہر شینہ کلے میں ہوئی انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم شینہ کلے سے ہی حاصل کی ان کی پیدائش ایک مذہبی روحجان رکھنے والی فیملی میں ہوئی ان کی والدہ ایک ریٹائر لینڈ آفیسر ہیں جبکہ ان کے والد میتھمیٹکس کے پروفیسر ہیں ان کو بچپن سے ہی ادھکاری کا بہت شوق تھا اسی وجہ سے یہ پرائیمری سکول میں بھی تھیٹر پلیس میں حصہ لیتے رہے اس کے علاوہ ان کو ولی بال کھلنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور یہ بہت زیادہ اچھے ولی بال پلیئر بھی رہے ہیں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے ڈوکوس ایلل یونیورسٹی سے ایکنومکس میں اپنی گریجویشن مکمل کی اس کے علاوہ انہوں نے کلاسیکل میوزک میں ایگی یونیورسٹی کنزرویٹری سے بھی ڈگری مکمل کی ہے تعلیم سے فراغت کے بعد انہوں نے بطور موڈل اپنے کریئر کا آغاز کیا اور چار سال تک موڈلنگ کرتے رہے تاہم دو ہزار گیارہ میں انہوں نے اپنی باقاعدہ ادھکاری کا آغاز کیا اور وہی سے نہ صرف ترکی بلکہ پوری دنیا میں شہرت کو پہنچے تاہم پاکستان میں ان کی وجہ شہرت ڈراما سیریل موجزہ ڈاکٹر میں ان کا کردار فرمان ہے اب اگر بعد اس ہنسم ترکش ادھکار کے ریلیشنشپ سٹیٹس کی کی جائے تو یہ فیلحال انمیریٹ تو ہے مگر اس کے علاوہ ان کے تین سے زائد افیرز بھی رہے ہیں تاہم جن میں بہت زیادہ مشہور ان کا افیر سیدہ گوون نامی ترکش ادھکارہ کے ساتھ تھا جو دو ہزار اٹھارہ میں اپنے اختتام کو پہنچا اور تب سے آج تک یہ بالکل سنگل ہیں ناظرین گرامی اب اگر بات اس ہنسم ترکش ادھکار کی ہائٹ کی کی جائے تو ان کے ہائٹ فائی فیٹ ایٹ انچز ہے جبکہ ان کا ویٹ سیونٹی کیجی ہے ان کا آئی کلر بلو جبکہ ہیر کلر براؤن ہے ان کا تعلق دین اسلام سے ہے جبکہ بائیک رائیڈنگ ہائیکنگ اور ٹریولنگ ان کے دل پسندیدہ شوق ہیں تو ناظرین آپ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا احسار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا شکریہ